اب تو بس یار ڈیلی ٹوٹ گیا ہے پہلے ہم انڈیا کے خلاف بہت بورے کیلے اور ہم ایک ٹوار پر نکل گئے کہ چلے ٹینشن کام ہوگی آپ جی سرلنکا کے خلاف پتہ نہیں یہ بیٹنگ کیسے کرتے ہیں اور مشکل سے بڑی مشکل سے بڑی سٹرگل سے کوچھ رانز تو بان گئے سائم فینل میں یہ کوچھ رانز ہی ہوتے ہیں اور دیکھو بھائی یہ شاید اسٹرالر والے کو بھی نید آگی تھی یا یہ بھی ٹینشن میں تھا پاکستان والی تو زیادہ یہ سکور نہیں تھا لیکن پھر بھی یہ ڈیفینڈ ہو سکتا تھا اور یہ جو ہمارے بولرز ہیں ان کی یہ تریف بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ایک دم سے اسی کھڑے کی طرح یہ بلکل ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور اب یہ ڈاؤن ہو گئے ہیں اور یہ پاکستانی کرکٹیم کی ایک تاریخ ہے کہ اب یہ ڈاؤن ہوتے ہیں تو پھر یہ ٹوٹ پوٹ کا شگار ہو جاتے ہیں اب اچھے چھے پلیئر جائیں وہ پھر غیب ہو جائیں گے آمیر آصف کی طرح اور پھر کائی سال لگیں گے ایجڈیم کو دوبارہ بنانے میں اور ہمارا احساس کسی کو نہیں ہونا یہ دیکھ لیں اس طرح یہ روڈ کی حالت ہے ہم کسی بھی فرمولے میں آتے ہی نہیں ہیں نہ سیاسی طور پر آتے ہیں اور نہ یہ کرکٹ میں آتے ہیں ان کے جی اپنے مفادات ہیں اور اپنی بات ہے تو وہ ٹینشن تو اپنی جگہ چلیں یہ جی خوبصورت نظار ہے دیکھیں کتنا بہترین روڈ بنا ہوا ہے بہت مزہ آتا ہے بھائی جانا کر آپ پٹکوں کے مریض ہونا تو ایک بار جہاں سے ٹریول لازمی کیجئے گا بہت مزہ آئے گا آپ کو اور جو بھی گاڑی ہو جانسی بھی آپ کو گاڑی آپ کے پاس ہو اس پر آپ یہ سفر کر سکتے ہیں بہت ہی آرامدے سفر ہوگا یہ جی ساتھ ساتھ نظارے دیکھتے رہے ہیں جو قدرتی چیزیں وہ تو ویسے ہی ہیں لیکن یہ جو بنائی ہوئی ہیں ان کی کیا آئی بات ہے تو اب اس کا احسوس کریں یا ٹیم کا احسوس کریں لیکن جو سیر لنکان ہے بہت اچھی طرح سے کھیلیں ان کا ہر شارٹ جو تھا بہت ہی خطورا شارٹ تھا ان کو دیکھ کر بہت مزہ آیا کہ وہ کس طرح سے جو ہے نا آگے ان کی ٹیم جائے گی آپ چینل پر نئے ہیں اور اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری آواز سون رہے ہیں تو کانڈی سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ اچھے چھے ویلاگ آپ کو ملتے رہیں گے اور کل کے ویلاگ میں انشاءاللہ ظاہرہ بھی واپس آ جائے گی اب وہ بہتر ہو گئی اس کی طبیعت خرابتی تو وہ خود جو ہے اس کی آواز آپ کے سامنے آئے گی یہ جی دیکھتے جائیں نظارے اور ابھی ایک خبر سون رہا تھا کہ وہ آ رہا تھا واپس نواز شریف ابھی 21 سبتوبر کو اس نے آنا تھا لیکن اس کی کہتے ہیں کہ وہ کلاچ پلیٹ جو ہے نا وہ سلیپ ہو گئی ہے کیونکہ توشہ خانہ کے جو کیسز ہیں وہ بہال ہو گئے ہیں ابھی ہم نے گاڑی کی تھوڑی سپیڈ بڑھا دیا جہاں سے پیٹرول ڈالواتے ہیں اور آج ہمارے پاس جو گجائش ہے وہ بس دو ہزار کا ہی ڈالوائیں گے چلیں جی ٹرن کر لیتے ہیں یہ پی ایس ہو کا ایک اچھا پاپ پیس کی ایوریج اچھی آتی ہے جب بھی اس طرف آتے ہیں تو انہی سے پیٹرول ڈالواتے ہیں یہ دیکھ لیں جی بائک پر لوگ بیٹھے ہیں نمبر پلیڈین کی بھی نہیں ہے اور چہرے پر جو پریشانی آپ دیکھئے گا چل بائی چل یہ جی سیل من ہے اس کے چہرے پر بھی رونک دیکھنے یہ بندہ وان ٹو فائی والا تھوڑا ٹگڑا لگ رہا ہے چلیں جی ایک اور سین آپ دیکھ لیں ابھی ہم بازار میں آئے تھے تو وہاں پر جو ہے یہ گودام ہے کھاد وغیرہ کا تو اچھے طریقے سے پاکستان میں چلنے کے لئے آپ سفیرہ کر لیا کریں آپ بہت کامیاب ہو جائیں گے سفیرہ اندوزی میں آپ کی کامیاب ہی ہوگی تو یہ ہماری رہیکار اور یہ آگے پیچھے کر رہا ہے کیونکہ کافی اس کی لمبائی ہے اور اس کی مشکل ترین ڈرائیونگ ہے اور آج ہم نے ایک فریج بھی لینا تھا ابھی ہم نے ایک فریج جو ہے یہاں سپاہ کرنا تھا یہ سارا ہائر ہے اور یہ ہمارے دوست کی دکان ہے ماشاءاللہ اچھی کافی دکان ہے واشنگ مشین پڑھی ہے یہ آپ بیو کر لیں پنکے کڑیں لیکن ان کا بھی تائم اوٹ ہو رہا ہے اور فریج جو ہے یہ ایک مجبوری ہے تو یہاں سے انشاءاللہ یہ لیں گے انشاءاللہ کالیک نیو علاق کے ساتھ ملتے ہیں اپنا بہت سالا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں شماید